رمجان سریپ کے مہینے میں افتیار کے وقت ایک ماں اور بیٹی تھی ماں نے بیٹی سے کہا آج مہمان آنے والے ہیں افتیاری تیار کرنی ہے اس لیے تم بھی میری مدد کرو بیٹی نے ساکھ جواب دے دیا امی اس وقت میرا ٹی بی پر فیبریٹ سیریل چل رہا ہے اس کے ختم ہونے کے بعد میں کچھ کام کروں گی وقت کم تھا اس لیے ماں نے کہا اس کو چھوڑو پہلے افتیاری تیار کراؤ مگر بیٹی نے ماں کی ایک بھی بات نہیں سنی اور انسنی کرتی پھر اس خیال سے ٹی بی والے اوپر کمرے میں چلی گئی اور اس نے کہا اگر میں نیچے بیٹی رہوں گی تو امی مجھے بار بار بلاتی رہیں گی اور لڑکی نے کمرے میں اوپر جا کر اندر سے کمرہ لوگ کر لیا اور ٹی بی دیکھنے میں مسور ہو گئی نیچے بیچاری ماں آواز دیتی رہ گئی لیکن اس نے کوئی بھی پربا نہیں کی اور افتیاری کے لیے ماں سے جتنا ہو سکا انہوں نے اتنا انتظام کر لیا کتنے میں مہمان آگئے اور سب لوگ افتیاری کے لیے بیٹھ گئے ماں نے لڑکی کو آواز دی تاکہ وہ بھی نیچے آکے روجہ افتیار کر لے لیکن کمرے سے کوئی آواز نہیں آئی تو ماں کو گھورات ہو گئی اور وہ اوپر گئیں درباجے کے پاس جا کر انہوں نے کافی آوازے لگائیں پر اندر سے کوئی جواب نہیں آیا دو ماں اور بھی گھبرا گئی اور استداروں کو اوپر بلایا اور سب لوگوں نے مل کر آواز دی پر اندر سے کوئی بھی جواب نہیں آیا پھر درواجہ توڑا گیا جب درواجہ توڑا تو اندر دیکھا ٹی بی چل رہی ہے اور وہ لڑکی ٹی بی کے سامنے مری ہوئی آندھی پڑی ہے اس لڑکی کا انتقال ہو چکا تھا اس کے بعد جب اس لڑکی کی لاس کو اٹھانے کی کوشش کی گئی تو اس کی لاس اٹھ بھی نہیں پا رہی تھی اور ایسا محسوس ہونے لگا جیسے کی وہ کئی ٹن بزنیلی ہو گئی اب سب لوگ کافی پریسان ہو گئے کہ اس کی لاس اٹھ کیوں نہیں پا رہی ہے اور پریسانی کے عالم میں ایک صاحب نے جب ٹی بی کو اٹھایا تو اس کی لاس بھی اٹھ گئی اور وہ ہلکی ہو گئی اب ایسا منجر ہو گیا تھا جب ٹی بی کو اٹھاؤ تو اس کی لاس اٹھ رہی تھی ٹی بی کو نیچے رکھو تو اس کا بزن بڑھ جا رہا تھا اور لاس نہیں اٹھ رہی تھی اللہ ہو اکبر اسے کسی نے اس پہ پہاڑ کا بجن رکھ دیا ہو لیکن جب ٹی بی اٹھایا گیا تو اس کی لاس بھی اٹھ گئی اور تمام لوگ سرمندگی میں پڑ گئے آخر میں جب ٹی بی جنازے کے آگے آگے چلی تو اس کا جنازہ گھر سے نکلا اب اسی حالت میں ٹی بی کے ساتھ اس کی نوازی جنازہ پڑی گئی اور قبرستان لے کر جانے لگے قبرستان لے جانے کے بعد جب میت کو قبر میں اتار کر اور اسے بند کر کے اس کو اچھی طرح ٹھیک کر کے بند کر کے لوگ گھر کے طرف باپس آنے لگے تو لوگوں نے کہا آپ ٹی بی کو باپس لے چلو لیکن جب ٹی بی کو اٹھا کر باپس لانے لگے تو اس لڑکی کی لاس قبر سے باہر آگئی اللہ اکبر کتنا خوفناک منجر ہوگا اے لوگوں اس سے کچھ سیکھو اور لوگوں نے پھر سے قبر کو اچھی طرح سے بند کر دیا اور ٹی بی کو باپس لے کے جانے لگے تو پھر سے اس کی لاس قبر سے باہر آگئی اب لوگوں نے یہ کہا یہ ٹی بی کے ساتھ ہی دفن ہوگی اس کے علاوہ کوئی بھی راستہ نہیں ہے آخر کار قبر میں لڑکی کو رکھا اور قبر میں ٹی بی کو بھی رکھ دیا ایسے ہی اس کو ٹی بی کے ساتھ دفن کرنا پڑا آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کا کیا حصر ہوا ہوگا ہماری سرمندگی کے لیے اللہ تعالی نے ہمیں یہ دکھا دیا اگر ابھی بھی ہم نہیں شد رہے تو ہم سے بیکار انسان کوئی نہیں ہوگا اللہ ہمیں نیک ہدایت دے آمین اللہم آمین